بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین ناظرین مجرب دیسین اس کے کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستو ہمارا آج کا ویڈیو ان عورتوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جن کے چہرے پہ داک دبوں کے نشانات ہیں یا پیل محاصل کے نشانات ہیں اور دانوں کے پرانے سے پرانے اگر نشانات ہیں یا آپ کی جلد پہ جھریان بن گئی ہیں تو آج کے ویڈیو میں ایک ایسا ہربل فیس ماسک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ آپ کے چہرے پہ پرانے سے پرانے نشانات بھی بالکل ختم ہو جائیں گے یہ فیس ماسک آپ کی جلد کو ٹائٹ کرے گا آپ کی جھریوں کو ختم کر دے گا اور آپ کی جلد کو ترو تازہ اور صاف شفاب بنا دے گا تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل مجرب دے سی اس کے سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے پیارے دوستو چہرے پر داگ دبوں کا بننا یا شائیوں کا بننا یا کیل محاسوں کے نشانات بننا عورتوں کے لئے بہت ہی تکلیف کا باعث بنتے ہیں کیونکہ یہ دانے داگ دبے چہرے کو بدنما کر دیتے ہیں اور خوبصورتی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں دوستو چہرے پر دانے نکلنے یا شائیوں کے نشانات بننے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں چہرے کی خوبصورتی کا دار و مدار پیارے دوستو صاف شفاق خون کی وجہ سے ہی ہے اگر آپ کا جسم میں صاف شفاق اور فریش خون بنے گا تو آپ کا چہرہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ خوبصورت اور جلد آپ کی نرم و ملائم ہی رہے گئے اور صاف خون بننے کا دار و مدار درست میٹابولیزم کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کے جسم میں جتنا آلہ اور صاف خون پیدا ہوگا اتنی ہی آپ کی جلد نرم و ملائم خوبصورت اور چمکدار ہوگی جلد کی رنگت خراب ہونا داگ دبوں اور کیل ماسوں کے بننے کی اصل وجہ خون میں زہریلے مادوں اور توفن کا شامل ہونا ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو ایسی گذائیں بتاؤں گا جن کو آپ فوراں کل فور بند کر دیں تو ان کے بند کرنے سے آپ کے جسم سے زہریلے مادے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا خون جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ اور آپ کی جلد بھی نرم و ملائم ہو جائے گی تو ایسی تو ایسی تمام چیزوں کو آپ فوراں بند کر دیں جو آپ کے حازمے کی خرابی کا سبب بنتی ہیں آپ کے میدے کے نظام میں گڑ بڑ پیدا کرتی ہیں مثلا برگر وغیرہ سموسے پکوڑے فاسٹ فوڈ وغیرہ نمکو اور ہر طرح کی کوڑ ڈرنگز کا بیکری کی مسنوات تلی اور بھنی ہوئی چیزوں کا استعمال آپ لوگ بلکل بند کر دیں اس کے علاوہ کچھی سبزیوں کا استعمال کریں سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں فلوں کا استعمال کریں فریش جوس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی جلد میں تو روتازگی نہ آئے آپ کی جلد ٹائٹ نہ ہو اور آپ کا چہرہ حسن و جمال سے مالہ مال نہ ہو جائے تو آئیے چلتے ہیں پیارے دوستو آپ اس فیس ماس کی جانب اس کے اجزاء کی جانب تو وہ آپ لوگ اچھی طرح نوٹ کر لیں سامنے سکرین پہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے اس فیس ماس کو آپ نے دن میں ایک مرتبہ ہی استعمال کرنا ہے تو اجزاء آپ لوگ نوٹ فرما لیں فٹکڑی آپ نے لینی ہے چھے گرام سفید فٹکڑی میٹھا سوڈا جس کو بیکنگ سوڈا بھی کہا جاتا ہے وہ آپ لوگوں نے لینی ہے ایک گرام دہی آپ لوگوں نے لینی ہے حسب ضرورت اس کے علاوہ خالص شہر وہ آپ لوگوں نے لینی ہے آدھا چمچ یہ ایک ٹائم کا آپ لوگوں نے اس کو مکس کر لینے ہے اچھی دیگر اور اپنے فیس پہ اس کو اپلائی کر لینے اور آدھے گھنٹے کے بعد جتنا دیر تک زیادہ بھی ٹائم آپ لوگ لگا سکتے ہو کم از کم آدھا گھنٹہ اس کا استعمال کریں اس کے بعد صاف پانی سے مو دو دیں یا نیم کا سابن آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اور کوئی بیوٹی سوپ استعمال نہیں کرنا نیم کا سابن جو ہے وہ مو دونے کے لیے آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی جلد جو ہے وہ چمکدار ہو جائے گی اور جھریوں کے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے کیل معاصم اور داگ دبوں کے نشانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے امید ہے پیارے دوستو ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ